سامین ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگائی کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے اس وقت ہم شیائٹی کا کے بارے میں آپ کو معلومات پہنچا رہے ہیں شیائٹی کا جو اس کو ارک النساء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ درد جو ہے خاص طور پر کچھ خواتین میں زیادہ پائے جاتا ہے تو ارک النساء کے لیے ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر اگر توجہ صحیح طرح نہ دی جائے تو اس کی وجہ سے کافی کمپلیکیشنز پیچی دیاں پیدا ہو سکتی ہیں جو مسائل کا سبب بنتی ہیں اس کی وجوہات کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کیا وجوہات ہیں وجوہات کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اگر چوٹ لگتی ہے اور وہ لمبر ریجن میں لمبر ورٹی پرہ جو پانچوہ ورٹی پرہ ہے یا ففت لمبر ورٹی پرہ ہے اور سیکرم کے درمیان میں اگر کوئی چوٹ لگے یا اور کوئی ڈیجنریٹیو چینجز یا ان کے اندر ٹوٹ فوٹ ہو یا کسی وجہ سے اس میں دکلیف پیدا ہو چکی ہے تو وہ پریشر ڈالتی ہے اور نرف کے اوپر جیسا کہ ہم نے آپ کو اس کو بتایا تھا کہ کیبل سسٹم کی طرح ہے جو پریشر پڑے گا تو اس سے جو ہے وہ آساب جو ہے متاثر ہوتے ہیں سینسیشن بھی جانا بند ہو جاتی ہیں اسی طرح ایک آمات آنے بند ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جوہنا درد کی کیفیت بھی ہوتی ہے کچھ اور جو مختلف جو مسائل ہیں جو کہ اس قسم کے درد کو پیدا کرتے ہیں اس میں کانسٹیپیشن بھی ہے ایسے افراد جو بہت زیادہ عرصے تک آزمے کے مسائل کا شکار رہتے ہیں اور کانسٹیپیشن یعنی قبض کا عارضہ عموماً لاکھ رہتا ہے وہ اس عارضے کے لیے زرخیز زمین ثابت ہوتے ہیں یعنی کانسٹیپیشن کے لیے کے مسائل یہ ہے کہ اگر واشروم میں کافی دیر بیٹھنے کا عمل ہو اور اس کے اندر اٹھنے بیٹھنے کے اندر جو ہے کافی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے جس طرح کے ہمارے مسائل ہیں کہ واشروم اس کے اندر نیچے بیٹھا جاتا ہے اور اس کے وجہ سے کافی زور پڑتا ہے یعنی جوائنٹس کے اوپر اور ایک سٹیج تک تو وہ جوائنٹس جو ہیں جوڑ جو ہیں برداس کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہیں وہ تکلیف عمل شروع ہو جاتا ہے دوسری چیز جو ہے اس میں یہ ہے کہ زیادہ دیر تک پانی میں بھیگنا یعنی کہ جو تھنڈے پانی میں یا زیادہ دیر تک پانی کے اندر بھیگے رہنے یا کافی عرصے تک لگاتار پانی کے اندر رہ کر کام کرنے والے افراد کو بھی یہ عرضہ لاحق ہو سکتا ہے اسی طرح نمدار جگہ بیٹھنا یا سونا ایسے افراد جو نمدار گھروں میں کافی عرصے تک رہائش وزیر رہیں وہ بھی اس عرضے کا جلد شکار ہو سکتے ہیں بہت زیادہ وزن اٹھانا اچانک بہت زیادہ وزن اٹھانے سے کمر کے مہروں پر بوجھ پڑتا ہے یعنی کہ وہ اگر کسی آپ ایسے کام کے اندر آپ کے جوب اس قسم کا ہے جس میں آپ کو زیادہ وزن اٹھانا پڑتا ہے تو لازمی طور پر وہ بوجھ جو ہے وہ ان جوڑوں کے ذریعے ہی ٹرانسمنٹ ہوتا ہے مسلسل بوجھ پڑھنے کی وجہ سے ٹوٹ فوٹ کا عمل جو ہے وہ مسائل کا شکار کر سکتا ہے جس کے وجہ سے یہ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں جوڑ جو ہے اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں اور اس کے سبب عرق و نساء شیعتی کا کارزہ لاحق ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ شدید جھٹکا لگنا کسی وجہ سے جھٹکا لگے یا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو یا گاڑی کے اندر یا کار کے اندر یا کسی بھی ٹرانسپورٹیشن کے اندر اگر کوئی ایسا جھٹکا لگے جس کی وجہ سے آپ کے یہ جو مہرے ہیں یہ جو جو جوائنٹس ہیں کمر کے جوائنٹ ہیں ان کے بزر پڑے تو اس کی وجہ سے بھی درش ہو سکتا ہے کمر کے مہروں پر کسی وجہ سے اچانک جھٹکا لگنے سے یہ اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں جو ارکنسا کا باعث بن سکتا ہے مسلسل فرش پر ایک ہی کروٹ لیٹے رہنا ایسے افراد جو کسی وجہ سے فرش پر ایک ہی کروٹ لیٹے رہتے ہیں یا لیٹے رہنے پر مجبور ہوں ان کے مہرے یعنی کہ جو ورٹیبری ہیں اپنی جگہ سے ہل کر سوزش زدہ ہو جاتے ہیں یعنی کہ انفلمیشن ہو جاتی ہے ان میں جس کی وجہ سے یہ بھی یہ عرضہ لاکھ ہو سکتا ہے تو یہ مختلف جو مسائل ہیں یہ آرام سے کنٹرول کیا جا سکتے ہیں مثلا کانسٹیبیشن کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر کانسٹیبیشن کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کریں صبح صویرے چار گلاس پانی پیئیں نہارمو اور اس کے بعد یہ ہے کہ سبجیوں اور پھالوں کا استعمال زیادہ رکھیں تو یہ کی کانسٹیبیشن کے مسائل نہیں ہوں گے جو کہ مسلسل اگر کانسٹیبیشن رہے تو وہ بھی اس کا سبب بن سکتا ہے اس دنہ پانی کے بھیگنے کا یا نمدار جگہ کا اس کو آوائٹ کرنا چاہیے وزن اٹھانے کے اندر بہت خیال لکھنا چاہیے چوٹ وغیرہ لگنے سے محفوظ رہنے کے لیے آپ جانا احتیاط بھر سکتے ہیں فرش پر لیٹنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایک سائٹ پر نہ لیٹیں تو یہ جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں جو کہ ارک و نساء کی وجوہات میں سے ایک ہیں تو ان کو ہم احتیاط کر کے اپنے آپ کو اپنے فیملی کو ان مسائل سے بچا سکتے ہیں